تمام دیکھنے و سننے والے ہمارے پیاری پیاری دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پیاری دوستوں میں محمد رزوان رزا قادری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیاری سے یوچیوب چینل میں خوش آمدید پیاری دوستوں آج جمعہ کے حوالے سے میں آپ سب کو ایک بہت ہی پیارا اور بہت ہی خاص وظیفہ بتانے ہی جا رہا ہوں بہت ہی خاص عمل میں آپ کو بتانے ہی جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ تمام پیاری دوستوں کو جمعہ المبارک کہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سب پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں آپ لوگوں پر نازل ہوتی رہیں تو پیاری دوستوں آئیں درود پاک پڑھتے ہیں آپ کو یاد آتو آپ درود پاک پڑھیں اگر نہیں آتا آپ کو درود پاک تو ہم پڑھتے ہیں پیارے دوستوں آپ حضرات ضرور سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على ابراہیم كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے پیاری دوستوں آج ایک لونگ کے دانے کا میں آپ کو عمل بتانی جا رہا ہوں یہ عمل بہت ہی زیادہ مجرب ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے آپ میں سے انشاءاللہ جس نے جمعے کے دن یہ عمل کر لیا کسی بھی جمعے کے دن یہ عمل کر لیا تو اس کے بٹوے میں اس کے پرس میں اتنی دولت آئے گی اتنا پیسہ آئے گا کہ کبھی بھی آپ نے اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا ہوگا آپ لوگ اپنی زندہ آنکھوں سے موجزہ دیکھیں گے کہ ایک لونگ رکھنے کی برکت سے جن لوگوں کا پرس خالی ہے جن کا بٹوہ خالی ہے وہ پیسوں کے ساتھ بھرنا شروع ہو جائے گا پیاری دوستوں جمعت المبارک کے حوالے سے ہم بہت سے وظائف بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں اعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے مشکلات آسان ہو جائیں ہماری پریشانی ختم ہو جائے ہماری حاجت پوری ہو جائے میرے پیاری دوستوں آج میں جو لونگ کا عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اسے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے اسے بھی آپ کو ضرور کر لینا ہے بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے ہاتھوں میں دولت نہیں آتی آتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیسے پتہ ہی نہیں چلتا گھر میں پیسہ نہیں ہے ہم بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو ایسے لوگ آج کا یہ عمل لازمی کر لیں ضرور کر لیں آپ کو اس عمل میں کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ حضرات نوٹ فرمالیں کہ آپ کو ایک لونگ کا دانہ لینا ہے موٹا سا دانہ لے لیں اس لونگ پر آپ لوگوں کو یہ عمل پڑھنا ہے ایک ہفتے میں ایک سفتہ میں ایک ویک میں سات دن ہوتے ہیں اور سات دن بعد جمعہ مبارک کا دن آتا ہے تو پیاری دوستوں آپ کو یہ عمل کرنا کیسے ہے ہم نے بتایا آپ جمعہ کے دن ایک لونگ کا دانہ لے لیں اس پہ آپ کو یہ عمل پڑھنا ہے سب سے پہلے پیاری دوستوں آپ حضرات تین بار درود پاک ضرور پڑھیں کوئی بھی درود پاک چاہے جو بھی آپ کو یاد ہوں آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی درود شریف چاہے آپ درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہوں یا جو آپ کا دل چاہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ صلی اللہ علیہ محمد یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک درود پاک ہے یا آپ کوئی بھی درود پاک مختصر درود شریف کوئی بھی چھوٹی درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے صرف تین بار صرف تین بار آپ کو پڑھنا ہے پھر پیاری دوستوں پھر پیاری دوستوں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو پڑھنا ہے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور ایک صفاتی نام ہے آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی یا اللہ یا غنی ایسے پڑھنا ہے دیکھیں پیارے دوستوں یا اللہ یہ ہو گیا ایک بار یا غنی یہ ہو گیا دو بار یا اللہ یا غنی جو ایسے ایک بار ہوگا نہ کہ جیسے ہم نے پہلے بتایا ایسے ابلتی نہ کریں کہ یا اللہ یہ ہوگی ایک بار یا غنی جو یہ ہوگی دو بار یا اللہ یہ ہوگی ایک بار یا غنی جو یہ ہوگی دو بار ایسے نہیں آپ کو پڑھنا ہے بلکہ آپ کو پڑھنا ہے ایسے جیسے ہم نے بتایا دیکھیں آپ کو پڑھنا ہے یا اللہ یا غنی جو ایک بار ایسے ہوگا یا اللہ یا غنی جو دو بار ایسے ہوگا یا اللہ یا غنیو تین بار ایسے ہوگا اس لیے کہ آپ کو دونوں ناموں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے دو ناموں کو الگ الگ پڑھ کے آپ دو نہ سمجھیں آپ کو دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تب ایک بار ہوگا ایسے پڑھیں گے آپ یا اللہ یا غنیو تو ایک بار ہوگا یا اللہ یا غنیو تو دو بار ہوگا یا اللہ یا غنیو تو تین بار ہوگا ایسے ایسے آپ کو پورے سیون ٹائمز یعنی کہ سات مرتبہ سات بار آپ کو پڑھنا ہے پھر میرے پیاری دوستوں آپ کو سات بار یعنی کہ سیون ٹائمز سورت القاثر پڑھنا ہے سورہ قاثر آپ کو سات مرتبہ سات بار پڑھنا ہے پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو اس لونگ پر بھونک مارنا ہے بھونک آپ کو سات بار مارنا ہے ٹھیک ہے پیاری دوستوں یعنی سات بار دم کرنا ہے اس لونگ پر اب اس لونگ کو کرنا کیا ہے تو اس لونگ کو آپ کو اپنے پرس کے اندر یعنی اپنے بٹوے کے اندر یا اپنے پرس کے اندر ہماری ماں بہنیں بھی اسے اپنے پرس میں رکھ لیں اگر آپ یہ عمل کر رہی ہیں تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی یعنی مرد حضرات وہ بھی اس لونگ کو اپنے پرس میں یعنی اپنے بٹوے میں رکھ لیں آپ کو اپنے بٹوے کے اندر وہ لونگ رکھ لینا ہے تو پیاری دوستوں یاد رکھیں اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب آپ لونگ کو اپنے پرس کے اندر دم کر کے رکھ لیں یعنی پھونک مار کے رکھ لیں تو آپ کو روزانہ یعنی ہر دن پڑھے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر روزانہ آپ کو لونگ نکالنا ہے اپنے پرس سے تو آپ اس لونگ پر دوبارہ اسے بٹوے سے نکال کر اس پہ تین بار دروش شریف پڑھ کے پھر سات بار یا اللہ یعنی پڑھ کے پھر آپ سات بار سرکوثر پڑھ کے پھر آخر میں تین بار دروش شریف پڑھ کے آپ کو دم کر لینا ہے اس لونگ پر اس کو پارس میں رکھ لینا ہے لیکن پیاری دوستوں ہم نے شروع میں بتایا تھا اس میں بھی آپ کو آخر میں بھی تین بار دروش شریف پڑھ لینا ہے تین بار آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہو آپ سات بار پڑھیں اول و آخر تین تین بار دروش شریف پڑھنا ہے ہم نے جب شروع بتایا تو آخر میں آپ کو پڑھنے کے لئے بتانا بھول گئے اس لئے ہم آپ کو دوبارہ بتا رہے ہیں اچھے سے سمجھے تھا کہ آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو آپ کو اول و آخر سات سات بار پڑھنا ہے آپ تین بار بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سات بار پڑھیں تو بہتر ہے سات بار ہی پڑھیں آپ ٹھیک ہے پیاری دوستوں سات بار پڑھیں آپ دروش شریف اول و آخر یعنی شروع اور آخر میں بھی بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے سات بار یا اللہ یا غنیو اور سات بار سورہ کوفر یعنی یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی دوستوں ایسے آپ کو یہ عمل پڑھ کر لونگ پر سات بار پھوک مارنا ہے سات بار پھوکنا ہے آپ کو یہ اپنے جمعہ کی دن کیا اور ہر دن ہر دن اس کو اپنے لونگ پر لونگ کو رکھ لیا اپنے پرس میں تو ہر دن آپ کو لونگ نکالنا ہے اپنے پرس سے اور پرس پر یہ عمل روزانہ آپ کو پڑھنا ہے اب وہ دن میں آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیاری دوستوں اس میں کوئی قائد نہیں ہے وقت کی آپ کسی بھی ٹائم جب بھی آپ کو فرصت ملے نکالیں تھوڑا سے بہت کا وقت لگے گا یہ عمل پڑھیں پھر اس لونگ کو دوبارہ اپنے پرس میں رکھ لیں یاد رہے جمعہ المبارک سے یعنی جمعہ کے دن سے آپ شروع کریں کسی بھی جمعہ سے آپ اس عمل کو شروع کریں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور یاد رکھیں کہ آنے والے جمعہ سے پہلے انشاءاللہ آپ کے بٹوے میں ایک لاکھ سے زیادہ پیسہ آ جائے گا ایک لاکھ سے زیادہ دولت آ جائے گی یہ آزمدہ ہے آزمایا ہوا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے پورا بھروسہ ہونا چاہیے وہی مالک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا آپ کے رزق میں برکت اور آپ کے کام میں ترقی عطا فرمائے گا آپ کو دولت سے نواز دے گا میرے جتنے بھی بھائی جمعہ کے دن جمعہ عطا کرتے ہیں جتنے بھی میرے بہن اللہ کی عبادت کرتی ہیں نماز پڑھتی ہیں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اپنے رزق میں برکت کے لیے دولت کے لیے پریشانیوں کے ختمے کے لیے اور مسئیبتوں کے دور ہونے کے لیے ہر کام بننے کے لیے ہر نیکو جز خواہش ہر نیکو جز حاجت مراد پوری ہونے کے لیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے دن ایک بٹوے میں ایک لونگ کا دانہ رکھ لیں یہ عمل کر کے ایک لونگ کا دانہ لے کر اس پر یہ عمل کر کے اپنے بٹوے میں رکھ لیں میرے پیاری دوستو یقین کریں یہ لونگ رکھنے کی دیر ہوگی کہ آپ اپنی ان آنکھوں سے زندہ موجزہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے یہ چھوٹا سا عمل ہے لونگ کا دانہ ہر کچن میں موجود ہوتا ہے لگ بھگ گرم مسالے میں موجود ہوتا ہے کہیں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ایک لونگ کے دانے کی بات ہے یہ تو نہ زیادہ مہنگا ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ مل بھی جاتا ہے کوئی ایسی چیز تو نہیں کیے جلدی ملتا نہیں یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو بہت سے کھانے کے چیزوں میں پکوان میں ڈشنز میں استعمال کرتے ہیں کھانوں میں استعمال کرتے ہیں اور بھی بہت جگہی کام آتی ہیں ہم استعمال کرتے ہیں لیکن آج آپ کو اسے اپنے پرس میں رکھ کر دیکھنا ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے پیاری دوستو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اس پیاری سی دعا میں بہت سے اللہ کے بندے ہزار اللہ کے بندے شامل لیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لیں گے اور آمین کہیں انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی اور آپ کی ہر نیک جزہاجت مراد پوری ہوگی انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اس دعا میں شامل رہیے آمین کہیں اور برکتی لوٹیے اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ میں بھی آمین ضرور لکھیں تو پیاری دوستو آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہیں مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہیدیں کربلائے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ملک اچھلے ہیں یا رب اپنی گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری حمد کی مغفرت فرما مولا ہمارے روزی میں رزق میں علم میں عمل میں صیحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں اتا فرما مولا تعالی میں دنیا و آخرت دونوں کی دلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں اتا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی ہر نیک وجہز حاجت کو اور ہر نیک وجہز مراد کو پورا فرما مولا تعالی جو بھی تیرے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی ہر کام کو پورا فرما دے مولا ان کے مقصد میں کامیابی اتا فرما ان کی حاجت کو پورا فرما یا اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو بھی اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما جن بھائی بہنوں کے شادیاں نہیں ہوئی مولا جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نیک سے نیک اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما یا اللہ عز و جل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں جو بھی تیرے پیارے پیارے بندے جس بھی کام میں لگے ہوئے جس بھی حلال کام میں اس نیک و جائز حلال کام میں برکتیں عطا فرما یا اللہ عز و جل جو بھی اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں مولا جو اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ان کے ہر مقاصد کو ہر نیک و جائز کام کو پورا فرما مولا ان کے ہر پریشانیوں کو دور فرما ہر بیماری سے انہیں شفائی کاملہ دائمہ عطا فرما انہیں ان کے چانے والوں کو مولا تعالی سلامت رکھیا اللہ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے پہ خاتمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب فرما آمین فما آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری دوستوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آمین ضرور ٹائپ کیجئے ثواب کے نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میں محمد رزوان رزا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں فرم لوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ